29 فروری کو جو اس مہینے کا آخری سنیچر ہے دن بھر کا ایک دینی اجتماع ہوگا انشاءاللہ جو صبح دس بجے سے شروع ہوگا اور رات تقریباً دس بجے تک چلے گا جیسے ہمیشہ یہاں پر ہوتا ہے ہر دو ایک مہینے میں ایک دن بھر کا کورس ہوتا ہے اور اس کورس میں انشاءاللہ ہم نماز کا مسنون طریقہ تکبیر سے سلام تک اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ يَا اِوَا الَّذِينَ آمَنُوا اَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اے ایمان والو اللہ کی مدد حاصل کرو سبر اور نماز کے ذریعے ہیں معلومات کے نماز کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور موجودہ حالات میں ہم کو اللہ کی مدد کی اور بھی زیادہ ضرورت ہے حالات، فتنے، مسائل، انفرادی، اجتماعی مسائل اتنے سارے ہیں ان مسائل میں بہترین ذریعہ اللہ کی مدد کا کیا ہے؟ نماز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ اللہ کی مدد چاہو سبر اور نماز کے ذریعے سے صلاحات کے ذریعے سے یہ جو نماز ہے ہماری نماز کیسی ہونا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے آپ کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے اس لئے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْلُوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُسَلِّي تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتا تم نے دیکھا ہے جیسے مجھ کو پڑھتا دیکھتے ہو یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے مسلمان بھی اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پڑھتا دیکھا صحابہ نے پھر نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا ہیں احادیث میں تو ان احادیث کے مطابق ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے باطنی اعتبار سے بھی خشو کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے واہر اعتبار سے سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے تو یہ کیسے معلوم پڑھے گا جب ہم سیکھیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ حدیثوں میں کیسے آیا ہے ہماری نانی اممہ ہم کوئی سے نماز پڑھائی اچھی بات ہے اب نبی کی نماز پڑھو جب تم کو معلوم نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن اب تم مکلف اس بات کے ہو کہ علم حاصل کر سکتے ہو تو معلوم کرو کہ نبوی نماز کونسی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی ہے لوگ سالوں سال نماز پڑھتے رہتے ہیں باپ نے سکھایا دادہ نے سکھایا دادی نے سکھایا نانی نے سکھایا اممہ نے سکھایا جیسے ہم کو بچپن میں سکھایا گیا وہ ایسی پڑھ رہے ہیں کبھی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ جیسے کپڑے بچپن کے نہیں پہن رہے نماز بھی بھی سیکھ لیں بھائی ہم کو ایسی سکھایا ایسی کرو بہت ساری باتیں بعد میں دیکھتا ہے کہ نہیں وہ صحیح نہیں تھا بجا ماں جو بچپن میں والد صاحب پہن آتے تھے بات میں نہیں پہنتا ہے میں نہیں پہنتا بولتا ہے بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہے اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ صحیح نہیں ہے لیکن دیکھئے صحیح چیز جاننے کے لیے صحیح پہمانہ ہمارے پاس کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کورس میں ہم دیکھیں گے ایک ایک کر کے نماز کے لیے کھڑے کیسے ہونا ہاتھ کیسے اٹھانا باننا کیسے اور رکو کیسے کرنا صدہ کیسے کرنا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ایک دن بھر میں اگر ہماری نماز صحیح ہو جاتی تو بہت بڑی نعمت ہے سالوں سال کی بگڑی ہوئی نماز اگر ایک دن میں صحیح ہوتی ہے نعمت ہے یہ تو یہ ہم دیکھیں گے اس کے نوٹس بھی ملیں گے انشاءاللہ ہر ہر عمل جو ہم کرتے ہیں نماز میں اس کے لیے دلیل کیا ہے کونسی آیت ہے کونسی حدیث ہے وہ ساری دلیل ہم انشاءاللہ اس دن سیکھنے کی کوشش کریں گے دیکھیں گے تو وقت پر اس پر تشریف لائیں کب سے شروع ہو گا یہ صبح دس بجے شادی والا وقت ہے اسکول والا شادی میں کہتا ہوتا اب تک دولہ نہیں آیا ہوگا نہیں وقت پر آئیں دس بجے کا مطلب دس بجے برابر دس بجے بلکہ پونے دس بجے پروگرام شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تو دس بجے سے ہم یہ کور شروع کریں گے اور مغرب کی نماز تک انشاءاللہ یہ کتاب ہم مکمل کریں گے نماز کی تکبیر سے سلام تک اور اس کے بعد انشاءاللہ مغرب کے بعد جو ہمارے مہمان علماء آتے ہیں تو انشاءاللہ ان کی خطابات ہوں گے مغرب کے بعد دو خطاب انشاءاللہ ہوں گے جو ساڑھے نو دس بجے تک چلیں گے تو یہ پورے دن بھر کا ایک پروگرام ہے آپ بھی اس میں تشریف لائیں اور دوسروں کو بھی اس میں ساتھ میں لائیں اور کوشش کریں کہ وقت یعنی درش شروع ہونے سے پہلے آپ یہاں پر حاضر ہوں دس بجے سے پہلے آئیں دس بجے سے پہلے آئیں آپ دیکھیں لوگ گمراہ لوگ فلمیں دیکھنے کے لئے وقت سے پہلے جاتے ہیں ہے کہ نہیں پہلے جا کے بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہم دین کی مجالس میں پہلے نہیں آئے تو ان سے ہار گئے نا ہم لوگ دینی مجالس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے اگر ہم جلدی نہیں آتے ہیں تو یہ ہمارے سے کوتائی ہے کسی کے مجبوری اور بات ہے کسی کے مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے بیماری ہے یا پریشانی ہے اور بات ہے لیکن واقعی اگر کوئی عذر نہیں ہے تو وقت پر آنا چاہیے تو دس بجے سے لے کے پروگرام شروع ہوگا انشاءاللہ انتیس فروری کو سنیچر کا دن ہے صبح دس بجے سے رات تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں اکوالہاد اوستفاللہ حلیوالکو